بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیا حال چالے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے میں تارک چوہدری اور آپ دیکھتے ہیں مجھے عزیز کیٹل فارم اینڈ پلائی سینٹر حاصل پور سے اور آج ہے چھے اپریل دوہزار چوبیس اور دن ہے آج ہفتے کا صبح صبح کا ٹائم ہے تو آج ہم ویکسین کریں گے اپنے فارم کے اوپر گل کو ٹوکی یہ میں لے کے آیا ہوں یہ ٹھیک ہے تو یہ ہمیں گورنمنٹ آف پنجاب اس کی طرف سے ملتی ہے آئل بیسڈ ہوتی ہے اور یہ فری آف کاسٹ ہوتی ہے اگر ہمیں ہسپٹل سے ملے مجھے ہسپٹل سے ملی ہے فری ملی ہے بالکل میں اور یہ جو ہے نا ایک سال کے لیے ہوتی ہے جس جانور کو ایک دفعہ انجیکٹ ہو جاتا ہے وہ ایک سال تک اس کا اثر رکھتی ہے اس کے بعد یہ پھر اکسپائر ہو جاتی ہے پھر جانور کی دوبارہ ریکسین کرنے پڑتی ہے تو اس دفعہ ہمیں تھوڑی دکت ہوئی ہے گورنمنٹ کی وجہ سے انہوں نے اُلٹی دوائی دی ہمیں جو پہلے چاہیے تھے ہمیں جنوری میں وہ ہمیں دے دی جون والی اور جون والی کے موسم میں ہمیں دوسری دے دی ایسا کرنے سے ہمارے اس علاقے میں بڑے لیول کے اوپر جانور اس دفعہ ان کی ڈیپت ہوئی ہے موٹیلٹی ہوئی ہے مر گئے بڑے لیول کے اوپر کوئی ایسا نہیں ہوا کہ یہاں نہ ہوا ہو میں بھی کوئی شاہد ناظر کسی جگہ نہ بھی نقصان ہوگا لیکن بہت زیادہ جنور مرے چوڑے مار کی وجہ سے تو اللہ پاکہ شکر ہے چوڑے مار کی وجہ سے ہمارا لاؤس نہیں ہوا تو باقی بھی کئی جگہوں میں نہیں ہوا ہوگا تو یہ ابھی جو گل گلٹو کی ویکسین آج ہم کریں گے اس کا جو اٹیک ہے نا موسٹلی وہ آتا ہے مونسون کے موسم میں جون سے شروع ہو جاتا ہے اور یہ چلتا ہے پھر آگے بارشوں کے سلسلے تک ستمبر تک ستمبر کے لاس تک اس کا ہوتا ہے گل گلٹو کا گائے کو بھی آتی ہے اور بھیانس کو بھی یہ بماری آ جاتی ہے اور اس کی علامتیں بھی ہیں پھر کافی لمبی ویڈیو ہو جائے گی برحال یہ ابھی ہمیں ملی تھی سردیوں میں تو میں نے اس کو رکھا ہوا تھا بلکل فریش ہے اکسپیری بھی ابھی ہے اس کی بہترین کنڈیشن میں ہے تو ہم یہ کریں گے تو چوڑے مار کی ویکسین سب سے خطرناک مماری چوڑے مار کی آتی ہے جس کو بلیک وارٹر کہتے ہیں یہ صرف آپ کو چوبیس گھنٹے کا ٹائم دیتی ہے اور اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا بعد میں بس نائنٹی فائیف نائنٹی سکس پرسینٹ آپ کہہ لیں کہ جنور کی ڈیٹھ ہو جاتی ہے اس میں ٹائم بہت کم ہوتا ہے جنور جو ہے تکلیف سے مر جاتا ہے اور بچ بھی جاتے ہیں بچ جاتے ہیں تو ہماری پچھلے ہو گئے ہیں تین کا مہینہ ایک فارمنگ میٹنگ تھی اس میں کچھ باہر کے لوگ بھی تھے آئے ہوئے جو ڈاکٹر تھے تو وہاں پر میں نے یہ بات کی تھی کہ چوڑے مار کی ویکسین جو ہے وہ ہمیں سال میں دو دفعہ دی جائے چوڑے مار کی اس کا جو چوڑے مار کا بیسہ صحیح ہمیں جنوری میں ملے وہ بہترین موسم ہوتا ہے فروری اور مارچ جو ہے یہ اس کے اٹیک کا موسم ہوتا ہے ہمارے علاقے کے اندر تو اس دفعہ انہوں نے بات میں دی تھی اس ویسے نقصان ہوا ابھی جو جو گلگوٹوکی آئی ہے میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ گورنمنٹ ہمیں کتنا خوار کر رہی ہے فارمر کو ہمارے حاصل پور کی بات کر رہا ہوں پنجاب کے اندر یہ شہر ہے جو نئے دوست دیکھ رہے ہیں تو ٹوٹل جو گائے ٹوٹل جو بہنسیں اور گائے کے جنور ہیں نا ہمارے پاس یہ سات لاکھ ہے تداد ان کی جو ہمیں بتایا گیا ہے سات لاکھ تداد ہمیں ان کی بتائی گئی ہے یہ گورنمنٹ کا سروے ہے لیکن میرا خیال ہے اسے ڈبل ہو سکتی ہے ڈبل نہ ہوئی تو دس لاکھ تک ہوگی مطلب گورنمنٹ تو کم سے کم ہی دکھاتی ہے سات لاکھ یہ آپ رکھیں اور گلگوٹوکی جو ابھی ہمارے ہاسپیٹل میں یہ آئی ہے میڈیسن صرف بائی سو جنوروں کی آئی ہے صرف بائی سو کہاں سات لاکھ اور کہاں بائی سو نقصان تو ہوگا ٹھیک ہے اور یہ صرف آپ کہہ لیں کہ اب کیا کہوں سارے دیکھتے بھی ہیں یہ تلقات کی بیس کے اوپر یہ ہے آپ کا تلق اچھا ہے ہاسپیٹل میں تو پھر آپ کو ہر چیز مل جاتی ہے اگر نہیں اچھا تو پھر وہ بس آپ کا خون سنیں سنیں نہ سنیں گورنمنٹ سرکار ہے ہماری مرضی ہے اس کی تو برحل جو فارمر حضرات ہیں وہ کوشش کریں کہ یہ جو ویکسینیں ہیں ایک موک اور بلیک وارٹر چوڑے مار کی اور گل کو ٹوکی یہ مین ہیں اور جی آتی ہیں بماریاں میں اپنے علاقے کی بات کر رہا ہوں ہو سکتا ہے یہ اسلام آباد میں نہ آتی ہوں یا کراچی مین میں سے کوئی بماری نہ آتی ہو وہاں کی اپنی بماریاں ہوتی ہیں اس علاقے کی یہ یہاں کی بات کر رہا ہوں پنجاب کی ہماری لیجن کی یہاں پہ ان کا اٹیک آئے روز ہوتا ہے تو آپ میڈیسن جو ہے یہ جو ویکسین ہے ایک فارمر بڑے اچھے کریکے سے اس کی اہمیت کو جانتا ہے کیونکہ وہ اس ٹینشن سے گزرتا ہے اگر کوئی اللہ نہ کرے اس کے گلے پڑ جائے کہ پھر کتنی دکھت ہوتی ہے فارم کے اندر ایک اینیمل بھی اگر ہو جاتا ہے بمار تو بعد میں بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس کو کور کرنا رکھنا سنبھالنا احتیاط بہت مسئلے مثال بنتے ہیں تو باقی اگر یہ نہیں ملتی کسی جگہ پہ آپ کو تو آپ پرائیویٹ بھی مل جاتی ہے لیکن وہ اس لیول کی ہوتی نہیں ہے مہنگی بھی بہت ملتی ہے اور مجھے جو بتایا گیا ہے کہ اگر ہم خود خریدے ہیں تو یہ تقریباً سات ہزار پیہ کے ایک وائل ہے ویسے رزلٹ بہت اچھا ہے نو ڈاؤڈ یہ رشن آرہی ہے ٹھیک ہے بہت اچھا رزلٹ ہے اس کا گل گوٹو کا چوڑے مار کا اور دوسری کا موکھور کا یہ آرہی ہیں باہر سے تو بہت اچھا رزلٹ ہے اس کا جب یہ جانور کوئی دفعہ ہو جاتی ہے پھر آپ بے خوف ہو جائیں ویکسین صحیح کر کے ہو جائے ایسا نہ ہو کہ وہ بندہ انجک کرے اور آلی دوائی نیچے اور ادھر ادھر لگیا یا صحیح جگہ پہ لگی نہ جا کے تو پھر وہ ضائع ہو جاتی ہے آج ہم کریں گے انشاءالہ اس میں سے سارے فارم کی ہو جائے گی ویکسین صرف وہ بچے بچیں گے جن کی عمر چار ماہ سے کم ہے اور ہمارے فارم میں صرف دو بچے ایسے ہیں ایک اشرف صاحب کی گائے ہے اس کی ساتھ فیمیل بچی ہے چھوٹی سی وہ اور ایک ہماری گائے نے بچہ دیا ہے وہ تو ابھی پندرہ بیس دن کا ہے یہ دو بچیں گے باقی الحمدلاللہ انشاءاللہ آج سارے فارم کی جو ہے ہماری ویکسین کمپلیٹ ہو جائے گی ابھی ہم سٹارٹ کر رہے ہیں اس کو اور جب بھی آپ اس طرح کی ویکسین کرتے ہیں تو اس کے اوپر ٹمپریچر لکھا ہوا ہوتا ہے تقریباً داخل آٹھ سینٹی گریل چار سے آٹھ سینٹی گریل فریجی کے نیچے والے حصے میں رکھیں یا پھر جب آپ فارم پہ لے کے آئیں تو اس کے لیے برف کا استعمال لازمی کریں اور یہ دیکھیں میں برف کی یہ لے کے آئے ہوں بالٹی کے اندر ٹھیک ہے تو جو ہم استعمال کریں گے اس کو اپنے پاس رکھیں گے باقی بالٹی جو ہے اس کے اوپر ڈھکن دے اس کو سائے میں رکھیں گے ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کے اندر ہماری ویکسین ہو جائے گی جی ساری اور تب تک ہمارے پاس برفت اتنی ہے کہ ہمارا نظام جو ہے وہ چل جائے گا ٹمپریچر اس کا مینٹین رہے گا باقی انشاءاللہ دعاوں میں یاد رکھیں تھوڑے سے جنوانوں کی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جن کے ہم ویکسین کریں گے سارے فارم کی ممکن نہیں ہے ہمارے پاس بندے پورے پورے ہیں تو جنور ماشاءاللہ بڑے ہیں ان کو اچھی طرح سے پکڑنا پڑتا ہے جکڑ کے پھر جو ہے وہ ٹیکہ لگتا ہے تو چلتے ہیں ابھی اپنی ویڈیو کی طرف آگے تو یہ جی ہم کر رہے ہیں شروعات ویکسین کی اور یہ جو ویکسین ہے یہ دو سی سی ڈوز لگے گی اور یہ گوشت کے اندر لگے گی پٹھوں میں جس کو کہتے ہیں کئی آتی ہیں وہ زیر جلد لگتی ہے یا گوشت میں لگتی ہے اور اس ویکسین کے لگنے سے مطلب وہ نا بن جاتی ہے روڑی گول سی نا بن جاتی ہے گردن کے اوپر اور کئی دفعہ گردن کے اوپر سوزش بھی آ جاتی ہے تو کئی دوست شاید وہ دیکھیں تو یہ محسوس ہوگا اور یہ تقریباً اس کا چوبیس تیس کے انٹے تاک رہتا ہے اثر اس کے بعد پھر وہ جو روڑی روڑی سی بنتی ہے گول سی ایک وہ ایسا ایسا ختم ہو جاتی ہے اور سوزش بھی ختم ہو جاتی ہے تو میں نے کہا اگر دوست پہلی دفعہ کریں تو ان کو بتا دیں کہ یہ ہوتا ہے آئل بیس ڈائی ہے موسیقی 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 تو یہ جیس سائل کو لگ گیا ابھی ہم کریں کہ بندے ہم پورے پورے باکی انشاءاللہ سارے فارم کو لگ جائے گا بے فکر رہیں آپ کسی کو بھی ہم نہیں چھوڑیں گے تو ابھی ارشد بھائی کے پاس کیمرہ ہے تو وہ بھی ساتھ جنروں کو پکلے گی تاکہ ہماری سپیڈ بھی بنے گی تجھے کی انٹیڈیڈی میں انشاءاللہ ویکسین ہو جائے گی